بسم اللہ الرحمن الرحیم چکی ہے کہ نورگل یعنی کہ ترگت کی کورلس عثمان سیزن ٹو میں واپسی ہوگی اور اب یہ انٹری کیسے ہوگی یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ انٹری کیوں ہوگی اور یہ بھی کہ کورلس عثمان سیزن ٹو ترگت کے بغیر آدھورہ کیوں ہیں اور کیوں کورلس عثمان ترگت کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ناظرین تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ترگت وہ جعباز ہے جنہوں نے سب سے زیادہ وقت عثمانی فوج میں گزارا ایک سو پچیز برستی اور یوں وہ عثمانی فوج میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے جنگجووں میں سے ایک تھے اور آپ کو یہ جان کر بھی حرانی ہوگی اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ کورلس عثمان کی مقبولیت کی وجہ بھی پرانے ارترل یعنی کہ اینجن الڈان اور ترگت ہی بنے ہیں جی ہاں جب سے مدہہوں کو یہ علم ہوا کہ ریکارڈ بریکنگ کورلس عثمان میں جنہوں نے ارترل غازی کا مرکزی گردار ادا کیا تھا اور کورلس عثمان میں اس کردار کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور بڑی عمر کے ترگ اداکار کو کاسٹ کر لیا گیا ہے تو یہ بات مدہہوں کو بہت ناگوار گزری لیکن جیسے جیسے اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا اسی طرح کورلس عثمان کو اس کا فائدہ ہوتا رہا لیکن مدہہوں کا اس پر شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا جس کا اندازہ کورلس عثمان کے رائٹر کو بھی اچھی طرح سے ہو چکا ہے کیونکہ مدہہوں نے کومنٹس کے ذریعے پرانے ارترل غازی اور ترگت کو واپس لانے کی اس حد تک زد کی کہ اب رائٹر بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ شدید رد عمل کا ہی نتیجہ ہے کہ کورلس عثمان میں بامسی اور عبد الرحمن کی واپسی بھی ادھیر عمر کے ان اشخاص کے ذریعے دکھائی گئی ہے لیکن اب باری آ چکی ہے ایک بہت بڑے اور اہم کردار کی یعنی ترگت کی جی ہاں ناظرین یعنی اگر کہا جائے کہ کورلس عثمان اور ارترل غازی میں دو کردار بہت انپورٹن تھے یعنی کہ ارترل غازی کا کردار نبھانے والے اور ترگت غازی کا کیریکٹر پلے کرنے والے چنگیز کوسکن تو غلط نہ ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ارترل غازی اور کورلس عثمان جیسی سیریز دراصل سلطنت عثمانیہ کے سنہری دور پر بنائی گئی اور جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترگت کا کردار ایک انتہائی اہم ترین کردار تھا جو تقریباً ایک سو پچیس سال یعنی کہ سوا سو سال تک سلطنت عثمانیہ کی فوج کا حصہ رہا اور جنگجووں کی طرح جنگ میں حصہ لیتے رہے اور اپنے مشہور کلہڑے سے دشمنوں کو دھول چٹاتے رہے اب ترگت کی زندگی کے ایک سو پچیس سال کا عرصہ دیکھا جائے تو وہ نہ صرف ارترل غازی کے جاں باز رہے بلکہ اس کے بعد عثمان غازی کے بیٹے اور خان غازی کی بھی فوج کا حصہ رہے اور ایک جنگ کے دوران ہی وہ شہید ہوئے اور ان کا کلہڑا آج تک ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے اب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات تو تہہے کہ ترگت کرلس عثمان کا ایک لازمی ترین جز ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے ان کی سرپرائز انٹری ہوگی کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کرلس عثمان میں آیا نکولا نے جس جگہ پر قبضہ کیا ہے اسے فتح کرنے میں ترگت کا قلید گردار ہے اس لیے ترگت کے بغیر اس قلعے کو فتح ہوتے ہوئے دکھانا یقیناً زیادتی ہوگی لیکن ان تمام باتوں میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کرلس عثمان میں بھی ہمیں وہی ترگت دکھائے دیں گے جو ہم نے ارترل غازی میں دیکھا جن کا حقیقی نام چنگیز کوشکن ہے تو یہ وہ سوال ہے جس نے کرلس عثمان کی ٹیم کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور وہ اب بھی تذبذب کا شکار ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کے باعث ترگت کی انٹری کوڈ ٹیلے کیا گیا ہے ناظرین اب یہ بات تو واضح ہے کہ ترگت کرلس عثمان میں ضرور ہے لیکن کیا مدہ یعنی کہ آپ نئے ارترل کی طرح کسی نئے ترگت کو بھی قبول کر لیں گے یا نہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے والے ترگت کو ہی کرلس عثمان کا حصہ ہونا چاہیے یقیناً اس بات کا فیصلہ تو مدہوں کی رائے کا بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے میزبان آرجے محمد نئیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی